نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم الامین و على آلہ و صحبہ اجمعین اما بات طریقت معرفت شریعت حقیقت ان تمام چیزوں کی تفصیلی بیان اور تشریح حضور سیدی داتا گن بخشلی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مستطاب کشف الماجوب شریف کی روشنی میں لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیلوی حاضر خدمت ہے حضور سیدی داتا گن بخشلی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک علیہ السلام کے ان مشاہیر پاکان امت میں سے ہیں جنہوں نے ایک جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ اعظام اہل بیت اطحار تابعین اور تبعین ندوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین کے واسطوں سے روحانی علمی فیوز و برکات کو سمیٹا اور اپنے ان تمام مشاہدات اور تجربات کو قرآن و سنت کے خوبصورت پیرائے میں کشف الماجوب شریف کی صورت میں سمو دیا ہے کشف الماجوب شریف تقریباً ہزار سال سے سالکان راہ طریقت کے لیے اور رہ روان شارعہ محبت کے لیے ایک خوبصورت نساب کا درجہ رکھتی ہے اور میرے ساتھ اس پروگرام میں اس عنوان کے مطابق خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں محترم المقام عزت ماب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت پروگرام شروع کرنے سے پہلے مختصر سی بات کہ حضور سیدی داتا گنبخش علیہ اجویری کی جو کتاب کشف الماجوب شریف ہے اس پر مختلف حضرات نے گفتگو کلام ہر طرح کا کیا ہے لیکن بعض حضرات نے اس پر کچھ اعتراضات اور کچھ چیزوں کی نشان دے کی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی تھوڑی سی اگلے یا کسی پروگرام اس پر انشاءاللہ مستقل پروگرام کریں گے کیونکہ ناکدین کا سلسلہ مفتی صاحب ہمیشہ رہا ہے شروع سے 11 سو سال سے لیکن بس اس وقت میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ تصوف کا بہترین ناکد خود صوفی ہوتا ہے غیر صوفی کبھی بھی تصوف اور صوفی پر کامل اور کامیاب تنقید نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا کیونکہ اس کے لئے کوالیفائی نہیں کرتا مثل میت پہ کون گفتگو کر سکتا ہے جو میت کا ماہر ہو اس طرح کیمسٹری ہے بیالوجی ہے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں سائنس ہیں کمیوٹر سائنسز ہے تو اس سبجیکٹ کا جب تک آپ کو پوری طرح ادراک نہیں اس پہ دسترس نہیں مہارت نہیں آپ کرٹیسزم تو دور کی بات ہے آپ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کرٹیسزم کے لئے بہت ٹیپتھ میں جانا ضروری ہے معزز ناظرین انشاءاللہ انتظار میں رہیے گا بہت جلد انشاءاللہ ہم اس پر اس کے مندرجات پر اور ان ساری کیزوں پر بڑی تفصیل سے علمی مدلل اور شستہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے آج کشف الماجوب شریف کا گیارمے باب سے جس میں حضور سیدی داتا گنجبخشلی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرات ائمہ تبا تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کا ذکر فرمایا اور آج ہم حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ذکر پاک کے ساتھ اور ان کے ارشادات اور اس کی تشریح جو حضور فیض عالم داتا گنجبخش علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت سب سے پہلے تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو لفظ ہے حافی اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے جو آپ کو اس لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلی مولا رسول کریم مفتی صاحب حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارس ملحافی رحمہ اللہ تعالی بقدس سرع العزیز ان جلیل القدر آئمہ طریقت و تصوف میں سے ہیں جن کی ایک ایک ادا جن کا ایک ایک کول اور ایک ایک فیل بعد میں آنے والے سالقین کے لیے مرشدین کے لیے آئمہ طریقت کے لیے مرشد کا حکم رکھتا ہے آپ کا اسم گرامی تو بشر ہے اور کنیت ابو نصر ہے لیکن حافی کا لقب ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سے آپ کے نام کا حصہ ننگے پاؤں ننگے پاؤں پھرنے والا جو ننگے پاؤں فرش پہ پھر رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حافی ہے ننگے پاؤں پھر رہا ہے یعنی برہنا ہے پاؤں پاؤں ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں اب اس کی وجہ تسمیہ اور اس لقب کا جو سبب بنا ایک تو یہ تھا کہ آپ ننگے پاؤں جا رہے تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ جوتہ کیوں نہیں پہنتے تو آپ اس کا اشارہ داتا سب رحمت اللہ نے بھی فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نہیں چاہتا کہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فرش ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے رب کے فرش کے درمیان جوتی بھی حائل رہے جیسا آپ نے پہلے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ صوفی جو ہے کسی چیز کو حائل نہیں دیکھنا چاہتا اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان کیونکہ محبوبیت محبوب سے محبوب جب تک مفتی صاحب محبوب نہ نہ ہو اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا لطف کیا وہ تو پھر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں مشک کر رہے ہیں تو محبوب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کا محبوب حقیقی ہو اور ایسا محبوب ہو کہ بس ایسی محبوبیت کسی اور کو آپ کے ہاں حاصل نہ ہو تب وہ نہیں چاہ رہا تو صوفی اور غیر صوفی میں ایک بنیادی فرق نہیں بنیادی فرق یہی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں بس یہی فرق ہے باقی ہو سکتا ہے غیر صوفی صوفی سے زیادہ نمازیں پڑتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے غیر صوفی کی ظاہری ریاضت صوفی سے زیادہ ہو لیکن وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رام اگر تم سونے کا پہاڑ دے دو اور میرا صابی ایک مٹھی جو دے دے تو اللہ کو وہ جو کی مٹھی زیادہ پیاری ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہاں نہ کوئنٹیٹی دیکھی جا رہی ہے نہ مقدار دیکھی جا رہی ہے نہ یہ دیکھا جا رہا ہے کیا دیا ہے سونا دیا ہے کہ مٹھی دیکھا جا رہا ہے دینے والا کون تو اب دوسری وجہ یہ لکھی امام ابن الملکن رحمہ اللہ آپ اس کو شانت فرما لیں لیکن اس پر ایک محبت وری بات توقعات اولیاء میں انہوں نے لکھا کہ آپ ایک تفہہ جوتا جو بنیاد بنی اس کی جوتا اتارا کیوں جوتا مرمت کرانے کے لیے جوتا ٹوٹ گیا ایک پاؤں میں تو موچی کی دکان پہ گئے تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے اس کا رش تھا وہاں رش تھا آپ جلدی میں تھے تو آپ نے جا کے رش میں رش کو چیر کے اس موچی سے جا کے جلدی سے یار میرا تھوڑا سا کام ہے تو اس کو تسمہ لگا دو میرے جوتے کو اس موچی نے بڑی ظاہر ہے رش اس کام دکان پہ لگا ہوا پبلک کو چیرتا بندہ گیا ہے تو اس کو ظاہر ہے ناگوار گزرا اس نے کہا یار کیا تم نے ایک تسمہ کی خاطر اتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے پس یہ جملہ کہنا تھا بغداد کے اس موچی کا ایک تسمہ کی خاطر اتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو رش کو چیرتے آگے آ رہے ہو تو ذرا صبر کر لیتے کیا ہوگے اتنے لوگوں کو تکلیف دی صرف ایک تسمہ کی خاطر یہ جملہ ایسا لگا دل پہ کہ وہ جو دوسرا جوتا تھا وہ پاؤں سے پھینکا یہ ہاتھ سے پھینکا کہ اچھا گر اس کی وجہ سے بنیاد یہ بنی اور پھر اس پہ استقامت ٹک اس بات پہ گئے کہ بھئی اللہ کا فرش ہے دو باتیں ہیں ایک تو بادشاہوں کے فرش پہ ہم جوتا پہنکے نہیں چلتے تو اپنے رب کے فرش پہ کیسے جوتا پہنکے چلتے ہیں ایک تو عدب ہے اور دوسرا میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے محبوب کے بنائے ہوئے اس فرش کے درمیان میں جوتی حائل رہے اس لیے جوتا نہیں پہنا اب اس پہ دیکھئے مہربانی کیا ہوئی یہ نام کیا ہوا کہ جب تک زندہ رہے بغداد شریف کی گلیوں میں پیدل ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے رب کائنات کی طرف سے اکرام یہ عطا ہوا کہ کبھی بھی کسی جانور نے بغداد کی زمین فرش سڑک یا گلی میں کوئی غلازت کوئی نجاست کوئی گندگی نہیں کی کہ اللہ کا دوست بشرحافی یہاں ننگے پاؤں پھر رہا اور آپ کی وفات پر بھی یہی واقعہ ہوا یہ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے اللہ کے ولی تھے بزرگ وضو کر رہے تھے تو دیکھا کہ جانور نے گوبر کر دیا یا لید کر دی آپ نے کہا انہا لیلہ وانہا علیہ راجیوں مرید دوڑے آئے حضور کیا ہوا فرمایل اکتر بشرحافی کا انتقال ہوگی یہ ایک کرام تھا یعنی اس کو دیکھ کر کے اب اندازہ ہو گیا نا کہ بشرحافی کے ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ اتنا معروف ہو چکا تھا اور اتنے سال کی پریکٹس تھی ہر بندے کو علم کہ سب کو پتا تھا کہ جانور جو ہیں وہ اس شہر میں گندگی یا نجاست بشرحافی کی بیعہ سے نہیں کرتے یہ ان کی زندہ کرامت تھی اور حضور فیض عالم داتا گنبک شرمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر جہاں سے ابتدا ہوئی جہاں سے ابتدا ہوئی میں چاہوں گا اسے بھی آپ آپ دیکھئے ابتدا اور آغاز جب پوچھا جاتا تھا حضور قاندین سے تو یہ خود بتاتے تھے یہ حضرت کیسے آئے اس طرف تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو غفلت میں تھے دنیا داری میں تھے شراب نوچی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ گلہ لڑبازی سب چلتا تھا اسی حال میں ایک دفعہ سکر اور نشے کے عالم میں مستی کے عالم میں جا رہے تھے کہ دیکھا زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا گرا ہے اور اس پر اللہ رب العزت کا اس میں گرامی لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کھٹ کا کہ میرے پروردیگار اور میرے رب کا عزتوں عظمتوں والا نام اور شانوں والا اور پاؤں میں لوگ روند رہے ہیں زمین پہ آ رہا ہے تو غیرت نے گوارہ نہیں کیا فوراں اسی نشے کے عالم میں پکڑا اس کاغذ کو اٹھایا چوما اور پھر پاس دو ہی درہم تھے ٹوٹل جیب میں اس کا جا کے ایک کا مشک خریدا ایک کا گلاب کا جو عرق خریدا اس سے اس کو دویا نام کو دویا اور ایک پاک نہر میں گئے وہاں صاحب پہلے جو گرد تھی وہ صاف کی ساری کر کے دھو خود اترے اس کے پانی کے اندر گویا ایک جو نشے میں شخص ہوتا ہے نا جی وہ اپنے نشے کے بدلے میں پوری دنیا بار سکتا ہے نشہ نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے کیا کیا نشے کی عالم میں پانی میں اترنے کا مطلب بھی ہے کہ اپنے نشے سے ہاتھ دھویا اس کے لیے یہ بھی چھوڑا اتنا غلبہ کیا اس نسبت نے اس اسم کی نسبت نے تو مسما کا پھر کیا شان ہوگی اسے صاف کیا خوشبول گائی دھویا اور سارا رستہ جب تک کوئی جگہ نہیں ملی کہ اسے میں کہیں رکھوں سے چومتے جا رہے تھے رستے میں جاتے ہوئے چومتے جا رہے تھے وہ سے دیتے جا رہے تھے تو اس کی اتنی بیعت بھی لوگ روند رہے ہیں تو وہ محبت سے بوسے دیتے ہوئے گئے اور ایک بہتی معزز جگہ پہ جا کے اس کاغذ کو رکھا حضرت اس کو ہم یہاں سے آگے جاری رکھیں گے اور اس میں ہم معزز ناظرین عدب پر ضرور بات کریں گے اور عدب کے بعد جو انعام عطا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایک مقتصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک محزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا بشر الحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور اسلوب اور بیان کا انداز اور الفاظ ہیں حضور سیدی داتا گنج مخشلی خجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ نے کشف المعجوب شریف میں ارشاد فرمائے محزز ناظرین اللہ رب العزت کے اسم کی تعظیم کی اللہ کے نام کی تعظیم کی تقریم کی اور خوشبو سے دھویا خوشبو لگائی اس کو اور رستے میں جاتے ہوئے اسے چومتے رہے تعظیم اور تقریم کی انتہا کر دی اور گھر جا کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد پھر بارگاہ رب العزت سے اس عدب کا انعام اور فضل کیا ہوا حضرت پہلا وہ انعام ہے جس کو امت کے غوث کتب ترشتے ہیں اسی رات دیدار الہی نصیب سبحان اللہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا مدتوں کا سفر اللہ اکبر مدتوں کا سفر کیا کہنے وہ صدیوں کا سفر لمحوں میں تیہ ہوگا لمحوں میں تیہ ہوگا وہ جو اقبال نے کہا نا کہ جب عشق سکھاتا ہے عداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی سبحان اللہ اور عشق کی ایک جست نے تیہ کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمینوں آسماء کو بے کران سمجھا تھا میں وہ ہی جست لگائی نا عشق کی اور پھر یہ ہوا کہ رب کائنات کا دیدار بھی نصیب ہوا اور آواز آئی کہ اے بشر تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے تو میں تیرے نام کو بلند کروں گا تو نے میرے نام کو موتر کیا ہے میں تیرے نام کو موتر کروں گا اور خوشبودار کر دوں گا اور ایسا خوشبودار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرا نام محبت سے لیں گے اور تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں یا بشر طیبت اسمی اللہ اکبر فَبِعِزَّتِ لَأَطِيِّبَنَّ اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِنِّ لَأُطَيِّبَنَّ اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یقیناً اور ضرور دنیا اور آخرت دونوں میں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی میں تیرے نام کو موتر کر دوں گا خوشبودار کر دوں گا اب وہ خوشبودار کرنے کا کیا مطلب ہے آپ مفتی صاحب مجھے پروگرام کو چھوڑیں اپنے دل کی بات بتائیں ہم نے کتنے بزرگوں پہ پروگرام کیے اور نام لیے جو بشرِ حافی کا نام لے کے ایک مومن کے دل پہ قیفیت گزرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یقین کیجئے طبیعت میں جو مٹھانس ہو آپ یقین کیجئے میں آپ کو لِللہ فِللہ کہہ رہا ہوں بچپن سے جب سے میں نے ان کا نام پڑھا ہے ان کا نام پڑھتے ہی اور ان کا نام سنتے ہی وہ قیفیت دل پہ تاری ہوتی ہے جس کا وعدہ رب کائنات نے ان سے فرمایا تھا اور امام شارانی مجھے یاد آگئے ان نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہونا تو دیکھا کرو جب اللہ کی کسی ولی کا نام آئے تو تمہارے دل کی قیفیت کیا ہوتی ہے سبحان اللہ بس پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ایمان کی قیفیت کیا میار بتا دی اللہ کے دوست کی بات ہو رہی جب دوست کا دوست بھی دوست تو یہ میار ہے سیدنا بشر حافی رحمہ اللہ تعالی اب قیامت تک کے لیے ان ہستیوں میں سے ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر کیا جائے جن کا نام لیے جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کا نام لینے سے اور ان کے تذکرے کی برکت سے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو سبحان اللہ یہ تو آپ کا لقب حافی اس پر اور آپ نے وہ جو آغاز ہوا راہِ خدا کا میں اندر سفر کا اس کا آغاز وہ ایک عدب اللہ کے اسم کا کیا اور پھر وہاں سے کیسی مطبولیت نصیب معزز ناظرین حضور سیدی داتا گنبخش علیہ علیہ الرحمن نے جو اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں اسلوب مبارک اختیار فرمایا اس طرح بڑھنے سے پہلے اس پر ایک چھوٹی سی یہ بات کہ ایک جانب مجہدات ہیں ایک جانب ریاضات ہیں سبحان اللہ اور ایک جانب اذکار ہیں وظائف کی کسرت ہے بہت ساری چیزیں ہیں بے شک اور دوسری جانب ایک عدب کی ادا ہے ایک عدب کی ادا ہے کیا کہنے اس نے کہاں پہنچایا جی اس نے کہاں پہنچایا میں چاہوں گا کہ کیونکہ یقیناً آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے کہ تصوف عدب کبھی عدب اتریق کلہ عدب اور اسلام بھی کلہ عدب کلہ عدب تو یہ ایک اس عدب کی طرف تھوڑی سی ضرور بے شک مفتی صاحب یہ بہت اہم ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آج نمونہ ہے ہمارے لیے اور یہ دروازہ بند نہیں ہوا آج بھی کھلا ہے اور میں نے پڑا ہے کتابوں میں مفتی صاحب کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت کا اسم گرامی لکھا ہوتا ہے تو امام سخاوی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگان دین نے آئیما نے اس پہ لکھا کہ جب اللہ رب العزت کا اسم گرامی کہیں لکھا مکتوب صورت میں ہو اور گرا ہوا ہو تو ملائکہ اس کی حفاظت پر معمور ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے اور اس کا تواف کرتے رہے ہیں اور تواف کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ انہیں اٹھانا نہیں انہیں کوئی اللہ کا ولی آگے اٹھائے گا ہا ہا اللہ تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بھی ہوا ہے اور کتابوں میں تو بہت ساری اور بہت بڑی سنت تو خود سیدنا بشرحافی رحمہ اللہ ہیں شبان اللہ بعض ایسے اولیاء اللہ مجروب بزرگان دین ہیں آج بھی جو سڑکوں پہ بس یہی کام کر رہے ہوتے ہیں یہی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں وہ بشرحافی والا سلسلہ محبت و عدب والا اس میں ذات باری تعالی ہو نبی کریم علیہ السلام کا اسم اگرامی ہو آیاتِ قرآنی مقدس اور آق جو گرے رہتے ہیں ہمارے اردگرد اوپر سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں مفتی صاحب میں اسی طرف آنے والا تھا یہ سمجھنے والی چیز ہے میں اسی طرف آنے والا تھا مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تا دلے صاحب دلے نامت بدرت حیچ قوم ارہ خدا رسوار نہ کر وہ کہتے ہیں کسی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک کسی صاحب دل کا دل نہ دکھ جائے اس قوم سے یعنی بے عدبی بے عدبی ہے یہ بے عملی سے بہت آگے کی چیز ہے بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی قوموں پہ بھی عذاب آتے رہے ہیں عام معروف یہی ہے ظاہری صورت ان کے کسی گناہ یا بے عملی کی تھی لیکن اس کے پیچھے جب آپ جھانک کے دیکھیں گے تو بے عدبی اور گستاخی نظر آئے گی دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور زوال ہمیشہ اس وقت آتا ہے اجتماعی جب بے عدبی کی ریشو بڑھ جاتی ہے اور آج ہمیں اپنے ملک پاکستان کو دیکھنا ہے فتنے انتشار اور فساد اس کے پیچھے بھی آپ کو بے عدبی کا انصر اور ایلیمنٹ جو ہے حضرت اس میں مقدس اور آق جو اخبارات کے اندر اور رسائل میں اور بہت سری صفات پہ اور آق پہ اور آق و صفات بھی مقدس اسلامیات کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں گریب ہوتی ہیں گھروں میں اور جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کے احتمام کے لیے اس وقت کوشش بھی کر رہے ہیں جسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کابش کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ عدب جو ہے نا یہ شارٹ ٹیسٹ ترین دستا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا عدب اور اس میں ایک پہلو یہ جس کی طرف ہمارے کشف المحجوب میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کا اسم گرامی سیدنا مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا قرب کا مقام کیسے اتا ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میں لیٹرین میں بیت الخلا میں گیا اب اس زمانے میں پرانے جو سلسلہ تھا تو میں نے دیکھا کہ مٹی کے برطن گھڑے جو پڑے ہوتے تھے پانی کے لیے اس میں مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ تھا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں فوراں بیت الخلا سے باہر آیا اور میں نے اس مٹی کے چھوٹے ٹکڑے پر جو پیالے کا ٹوٹنے کے بعد ایک حصہ تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی لکھا ہوا تھا غلیز جگہ پر ایسا مقتصدام پڑا ہوا ہو میں وہ مٹی کا پیالہ ٹوٹا ہوا اٹھا لائیا اور اس میں گرامی کو دھویا اور اس کو اسی طرح خوشبور لگائی اور اس کو پاک کیا اور پھر اس کے بعد اس کو چوما اور اس کو اپنے پانی پینے کے لیے رکھ لیا مفتی صاحب یہ انتہا ہے اس کو اپنے پانی پینے کے لیے رکھا جب تک اس میں ممکن رہا پانی پینا کہ میں پانی پیتا رہا ہوں تو فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ عمل کیا اسی رات مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خلط قیومیت عطا ہوئی اللہ حکم شیخ احمد سرہندی تم نے ہمارے نام کا ایسا احترام کیا ہے کہ جیسا احترام کسی نے کیا نہیں تم نے حق ادا کر دیا ہے اب ہم بھی تمہاری بزرگی اور تمہاری بلند مراتب کا حق ادا کریں گے تو یہ جو ادائیں ہیں چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے اردگرد دیکھنے کے بلکہ گھروں میں میں نے دیکھا ہے قرآن پاک رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں کہاں رکھا ہوا تھا مقدس اور آگ کلنڈروں پر آیات اور احادیث مزارات پر چڑھنے والی چادریں ان پر آپ دیکھتے ہیں آیات لکھی ہیں صورتیں لکھی ہیں اور بے عدبی ہو رہی ہوتی ہے نیچے رکھ دیتے ہیں تو آج اس مجموعی بے عدبی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جیسے ہم لوگ گرفتم ہیں اور ہم بے برکتی کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ تذرت اغیار کی طرف سے گاہے بگاہے اپنے بغض اور نفرت کا اظہار بھی اس طریقے سے ہوتا ہے یہ بھی سخت بے عدبی یہ بھی مطلب ہے بے عدبی کے جتنے بھی مظاہر ہیں کپڑے پہ آ جاتا ہے کبھی کسی اور جگہ لکھا ہوا کبھی کہیں وہ بھی مطلب ان کی طرف سے بھی ایک بڑی توہین آمیز کفار کی طرف سے بھی اپنے بغض کا ظاہر ہے وہ بھی گستاخی کی انتہا وہ تو اللہ کے غزب کو کھلی دعوت ہے وہ تو اعلان جنگ اجتماعی اجتماعی سطح پر وہ تو اعلان ہے وہ دیکھیئے اس وقت دنیا کے حالات کون سا خطہ محفوظ ہے اور کون سی جگہ بچی ہوئی ہے اس زمین کی جو بقا ہے اس کی زمانت ہی عدب ہے جو ہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ غفار ہے ستار ہے بڑا مہربان ہے تمام انسانوں کا رب ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اور سب کے اوپر مہربان ہے تمام اہل زمین پر جو بھی رہ رہے ہیں لیکن اور ان کی بے عملیوں کے باوجود انہیں محلت دیتا ہے یہ اس کی شان ہے لیکن جو ہی بے عدبی کی ریشو اور گستاخی کی ریشو ایک لیمٹ اور حد سے بڑھتی ہے تو آج اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اپنے گھروں میں دیکھیں اپنے اردگر دیکھیں اپنے مدارس میں دیکھیں مسجدوں میں دیکھئے شہید کیے ہوئے پرانے خستہ نسخے قرآن پاک کے مصف شریف پڑے ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ان کے صحیح جو جائز مقام ہے وہاں رکھئے تب جا کے یہ راستے ولایت کے دوبارہ ہماری طرف کھلیں گے تب برکتیں آسمانی اتریں گی اور اللہ رب العزت کا فضل ہمیں نصیب ہوگا اب تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا ایسے حضرات ایسی تنظیمات موجود ہیں جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ کر دیں بلکل انہیں سنگے سپورٹ کر دیں انہیں بتائیں اور بلکہ میں نے تو ہم نے تو تھوڑا سا کیا ہوا ہے اپنے گھر پہلے ہوتا تھا مفتی صاحب نے بھی دیکھا ہر گھر میں گھڑوں ڈبے ایک نستر بنا کے رکھیں محلے میں گلی میں بھی لگا دیجئے کسی پول پہ اور کسی بجلی کے کھمبے پہ جیسے بھی یا اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو تو رکھیے جو علیدہ ہو ایون کے کورا کرکٹ میں اب تو جھاڑوں میں جناب چلے جاتے ہیں ایسے مقدس اور آخر لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ہیں میں گزارش کروں گا اب چونکہ بات ہو گئی جو صفائی کرنے والی بیبیاں خواتین یا مرد گھروں میں وہ بھی ذرا اس کا خیال رکھیں عالی حضرت امام اہل سنت سادہ کاغذ کا بھی عدب ہے بھائی اللہ حکم جس پہ لکھا جائے گا اس کا بھی عدب ہے کلم کا بھی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن اکران اس کا بھی خالی کلم کا بھی بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اس کو پاؤں نہیں لگانا جو بچہ سکول کا کام کر رہا ہے کاغذ کاپی پینسل کو پاؤں نہ لگنے پائے سبحان اللہ بشر الحافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لقب حافی یعنی ننگے پاؤں ہونے کی وجوہات اور اس میں خاص وجہ اللہ رب العزت کے اسم اور نام کی تعظیم اور اس کے بدلے میں جو انامات اور اکرام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اور پھر ہم نے اس کے زمن میں عدب کی اور مقدس اوراق کی تعظیم اور اکرام کی بات کی حضور سیدی داتا گنج بخشلی حجویری علیہ الرحمہ نے حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کی شان میں مزید کیا ارشادات فرمائے ہیں ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک موزز ناظرین پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت سیدنا ابو نصر بشر بن حارس حافی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدی داتا گنج بخشلی حجویری علیہ الرحمہ اپنے خاص اسلوب میں ہر ہستی کا ذکر ایسے القابات کے ساتھ فرماتے ہیں جو منفرد ہیں جو درر یقتہ ہیں اور ان کے اندر ایسے معانی پوشیدہ ہیں کہ جو خاص اس ہستی اور شخصیت کے فضائل کمالات اور روحانی مراتب کی اکاسی اور ترجمانی کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرماتے ہوئے ایک لقب یہ فرمائے کہ آپ سریر معرفت ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب اس میں ایک خوبصورتی کشف المحجوب کی یہ بھی ہے جو لٹریری سطح پہ اور فارسی عدبیات میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اور صاحب کشف المحجوب اور کتاب کشف المحجوب کو کہ یہ دری فارسی کی بنیادی اور ابتدائی موجود اور دستیاب کتابوں میں سے ایک ہے جو فارسی لٹریچر سے ببستہ لوگ ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں پھر یہ جو آپ القابات لاتے ہیں یہ تو بالکل سمجھئے کہ فارسی عدب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے جامعیت کا اور اختصار کا جو مظاہرہ کیا ہے اور جو انتخابِ الفاظ ہے اس کی الگ سے داد بنتی ہے علمی اور عدبی سطح پہ حضور دادت صاحب رحمت اللہ کے لیے پھر سریر معرفت سریر جو ہے یہ تخت کو مسنت کو چار پائی کو جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں بلند جگہ اس کو کہتے ہیں اب بظاہر کہنا تو یہ چاہیے سریر آرائے معرفت یا صاحبِ سریرِ معرفت جو مسندِ معرفت پر متمکن اور جلوہ گرہستی ہو اب حضور دادت صاحب رحمہ اللہ کیا جو حضرتِ بشرِ حافی رحمہ اللہ کی شخصیت کا ان پر اثر ہے اور تمام حلقہِ صوفیہ اور تصوف میں جو ان کی حیثیت ہے اس کا غلبہ ہے جیسے ہم لوگ جب کسی کو تشبیت دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے وہ شیر جیسا ہے بہادر ہے بہادری کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں وہ شیر جیسا ہے لیکن اب اس سے بھی زیادہ اگر وہ بہادر ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ شیر جیسا ہے ہم کہتے ہیں وہ شیر ہے بلکل حضور دادت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی بشرِ حافی رحمہ اللہ کا تذکرہ اسی کفیت میں کیا ہے کہ وہ صاحبِ سریرِ معرفت نہیں ہے وہ خود سریرِ معرفت سبحان اللہ وہ یا جو اس کے پاس سے گزر جائے اسے بھی معرفت نصیب ہو جائے جو اس پہ بیٹھ جائے اسے بھی معرفت نصیب ہو جائے جس کو اس کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کو بھی معرفت تو یہ کمالِ مبالغہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سارتا پا معرفت ہے سبحان اللہ جو مجسم معرفت ہے سریرِ معرفت کہ اس کی معرفت کا فیض آگے جاری ہے اسی کو آگے بڑھایا تو تخت و تاج کی جو باہمی مناسبت ہے اس کو بھی بڑی خوبصورتی سے حضور دادت صاحب رحمہ اللہ لائے کہ تاج اوپر کی چیز ہے بلند چیز ہے جو شخص مسند آرائے معرفت ہوگا وہی تاج اہلِ معاملت بن سکتا ہے سبحان اللہ اہلِ معاملت کون ہے تخت اور تاج تاج اب اسے اگلا درجہ ہوگی اب جو اہلِ معاملت ہیں وہ کون ہیں جن کا براہِ راست اپنے رب سے معاملہ ہے اپنے رب سے تعلق ہے جن میں خود آپ حضرت بشرِ حافی رحمہ اللہ ان مزرگوں کا کمال یہ ہے حضور دادت صاحب رحمت اللہ آپ دیکھئے جو اڑ کے مناسبت کیسی ہے تاج اہلِ معاملت باقیوں کا تو ذکر، اذکار، ریاضت و مجاہدے کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے ان کی ابتدائی معاملے سے ہوئی ہے سبحان اللہ اور ڈریکٹ معاملے سے ہوئی ہے ایسے صاحبِ معاملہ ہیں جو یوں کہہ لیجئے کہ براہ راست جن کے عروج کی ابتداء ہے کہ فوراں تخت پہ بیٹھے عارفت کے تخت پہ بیٹھے ابتدائی ہے اور معاملت کا تاج سر پہ سجا لیے سبحان اللہ تعلق باللہ کا تاج جو ہے وہ سر پہ سجا ہوا ہے اور یہ ابتداء ہے تو سوچئے کہ انتہا کیا ہوگی سبحان اللہ اور ساتھ یہ جو آگے فرمایا کہ مجاہدات اور ریاضات میں بڑا مقام یہ ساتھ ساتھ جو چلتا ہے جی اب یہ کیا ہے دو باتیں مزے کی بات یہ ہے کہ مجاہدہ جو ہے یہ مشاہدے کے لیے ہوتا ہے یعنی مجاہدہ مقدمہ ہے مشاہدے کا لیکن یہاں الٹ ہے یہاں مشاہدے کے بعد مجاہدہ ہے تو یہ بڑی باریک بات ہے سمجھنے کی بھئی مجاہدہ تو مشاہدے کے حصول کے لیے تھا جب مشاہدہ حاصل ہے تو پھر مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت بلکل اور یہ بھی آپ حضرت آتا صاحب رحمت اللہ لکھا ہے کہ مجاہدہ مشاہدے کے آگے ایسے جیسے کترہ سمندر کے آگے اب اس میں مزے کی بات جو سمجھ نہیں ہے اور سیدنا بشر حافی کا مقام کھلے گا اس پر وہ رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب حاضری دیں اور دیکھیں وہ منظر سحاقہ اور بخاری اور مسلم کی حدیث کا کہ آقا کریم علیہ السلام امام عبادت فرما رہے ہیں اور نفلی عبادات میں اس قدر انہماک اور ذوق ہے کہ پنڈلیاں مبارک متورم ہو جاتی ہیں پاؤں مبارک سوچ جاتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں اتنا مجاہدہ کیوں فرماتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرما جبکہ آپ کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ آپ کے صدقے اور آپ کی برکت سے آپ کی شفاعت سے امت کے گناہگار بخشی جائیں گے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرما کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نا مقام جب اس نے اتنا نوازا اب یہاں کیفیت دوسری ہو گئی مجاہدے کی اب یہ شکر گزاری والا مجاہدہ ہے نہیں ہے کہ مشاہدہ کے لیے شاہدہ ہے تو تعلق تو بند چکا اب تعلق کو نبھانے کے لیے اس روش اور اس سنت طریق پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس پہ اکتفاہ نہیں کر لیا اور یہ صوفیوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور اہل مجاہدہ کے لیے ریاضت کے لیے بھی بہت بڑی اس میں رہنمائی ہے کہ اس بارگاہ کا سفر یہ نہیں ہے کہ آپ منزل پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ سے عمال ساکت ہو گئے اور اب آپ کو کوئی ذب نہیں اب ہی تو وقت آیا حقیقت میں کہ مالک نے اتنی مہربانیاں کی ہیں تو تم تھوڑا سا یہ ریاضت و مجاہدہ بھی اپنے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے اپنے رب کے رضا کے حصول کے لیے اور اس پر استقامت کے لیے اور اس کی مزید خوشنودی کے لیے کیونکہ اللہ نے فرمایا لا ان شکر تم لا عزید انکم جب تم شکر کرو گے تو ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے تو یہاں تو معاملہ ہی اور ہے نعمت مادی ہے نعمت روحانی ہے جس پہ ہم بات کر چکے پہلے پروگراموں میں جو لا محدود و لا متناہی ہے گویا ادھر سے عطا ختم نہیں ہو رہی تو ادھر سے طلب کیوں ختم ہو سبحان اللہ پال میں مزید کی کیفیت میں کیفیت اور آگے جو اسی کو جاری فرمایا کہ آپ عامال اور اخلاص میں حض تام رکھتے تھے اب یہ اسی کا سمرہ ہے نا اسی تعلق و کیفیت کا اور اس پچھلی بات کو اس میں اور کھول دیا ہے کہ اس میں حض تام کب نسیب ہوگا حض کا مطلب لذت لذت سرور اور سرور آنا اور وہ جو فرمایا انت عبود اللہ کا انہ کا تراہ اپنے رب کی بندی اور عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو کیوں کہ دو باتیں ہیں یا تو حض تام لذت اور سرور جو ہے وہ دیکھنے سے آئے گا یا دیکھنے کے لیے آئے گا جب بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ محبوب کا دیدار نصیب ہو تو اس وقت بھی ایک لذت ہوتی ہے مدینہ منورہ کے سفر میں جائے تو رستے کو تیہ کرنے کی بھی ایک لذت ایک اپنی لذت ہے اور پھر وہاں پہنچ جانے کی ایک اپنی لذت یہ ہے حض تام پہلے وہ جو راستے کا حض تھا وہ اٹھایا اور پھر منزل مقصود پر پہنچنے کی لذت اور جو وصل کی کیفیت ہے اس کے اندر جا کے یہ تسکین قلبی میسر آتی ہے جس کی طرف حضور داتا صاحب رحمت اللہ اور اسے تام مکمل کامل کیونکہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حض تام حاصل نہیں حض حاصل ہے حض تام نہیں سبحان اللہ اور ایک اگلی جو شان اور وصف کے علم اصول و فرو کے بڑے جید جید عالم ہیں یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو بہت سارے ہم جیسے لوگوں کی نظروں سے بھی اوجل ہے جو تصوف کے طالب علم ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب بلکل سمجھتے ہیں کہ عدب کی وجہ سے مقامل گیا نہیں آپ کبھی حدیث کے باب میں جائیے موقع ملے گا آپ اقابر اور اجلہ رجال حدیث میں سے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی بھی سیدنا ابراہیم بن ادم بھی سیاہ ستہ کی روایات اور اسنات کے اندر آپ کے اسماع موجود ہیں اتنا مقام و مرتبہ ہے آپ کا علم حدیث و فق میں اور جس سارے سمندر کو ایک کوزے میں سمو دیا حضور داتا صاحب علم اصول و فرو تھوڑا سا ظاہر ہے یہ ایک بہت عظیم بات ہے اور ہمیشہ ہم اس قسم کی شخصیت کے تعارف میں اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اصول اور فرو یہ دو لفظ استعمال فرمو ہیں تو اس سے خاص کیا اصول یعنی عقائد جو بنیاد ہے شریعت کی اس پر بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں اور جو احکام فقہ اور مسائل ہیں فرو اس پر بھی مکمل آپ کو مہارت ہی یعنی امام تھے لیکن علوم اقلیہ اور نقلیہ جسے امام طور پر کہتے ہیں اس میں مہارت تامہ ہے لیکن مشرب بلکل اُلٹ تھا نہ محدث کی مسند پر براجمان ہوئے نہ فتوے کی مسند پر بیٹھے اور نہ ہی اپنی شہرت کے لیے کوئی ایسا کوئی ایسے اسباب اختیار کیے جس سے شہرت ہوتی ہو کیونکہ آپ کا مشرب نہیں تھا برنہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو چھلک رائے جب آپ اسماع و رجال کی کتابیں اٹھائیں گے یہ تصوف کی کتابیں آپ سائٹ پر ڈکھتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ صوفیہ اکرام جہاں بس حجروں میں بیٹھ کے تسبیح کے دانے پھیرتے رہتے ہیں خدا کے بندو عبداللہ بن مبارک صوفیان بن ایانہ صوفیان سوری جناب بشر حافی ابراہیم بن ادم میں تو تھک جاؤں گا نام لیتے لیتے ایسی جلیل القدر فضیل بن ایاس شاید ہی صحا کی کتاب کا کوئی صفحہ ان کے نام سے خالی ہو اکثر کتب حدیث میں آپ کی روایات موجود ہیں اتنے جلیل القدر آئمہ ہے کہ صاحب فطلباری جیسے ابن حجر اسکلانی اور بڑے بڑے آئمہ حدیث و تفسیر ان کے اقوال سے سنت پکڑتے ہیں اور بطور حجت نقل کرتے ہیں اس لیے ان کو ایزی نہ لیں ورنہ ہم دعوت دیں گے آپ کو کہ اس تاثب اور تشدد سے نکل کے ذرا تھوڑا سا اپنی مصطح مطالعہ کو بڑھائیے ان کے احوال کو پڑھیں ان کے احوال کو تفصیل سے پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور جو پائے کے لوگ ہیں اور یہ بھی کہ جو ماننے والے انہیں بھی سمجھونی چاہیے جو ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں کہ یہ لوگ کامل اور جامع و صفات لوگ تھے جامع علوم ظاہر و باطن تھے انہوں نے کسی ایک چیز پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھے کہ چلو جی ہمیں یہ مشاہدہ مل گیا یہ مقام ہمیں خواب میں مراقبے میں مقاشفے میں کچھ نظر آنے لگ گیا ہے تو اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نے اس پہ اکتفا نہیں کیا ہے انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی طرف سفر کرنے میں صرف کیا ہے کیونکہ حکم جو ہمارے رستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہر گڑی ہر لمحہ ہر قدم اس پہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھل رہا ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے اور وہ چلتا رہتا ہے اسے معلوم ہے نا کہ یہاں حد نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہے تو میں کیوں سفر روکوں کیونکہ عالی ظرف تھے اور پھر کمال یہ ہے جامعہ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں نا جامعہ القمال ہستی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے ذرائع تھے دوست کی طرف جانے کے سبحان اللہ اس نے سب کو اویل کیا یا سب کو اویل کرنے کی کوشش کی خیض آ رہا تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی یا حاصل کر لیا کامل طور پر تب ہی یہ کامل ہستیاں وجود میں آئیں سبحان اللہ حضرت سیدنا عری بن عثمان الحجویری حضور سیدی داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت بشرحافی علی الرحمہ کا ذکر پاک خاص القابات میں اور خاص اسلوب میں فرمایا انشاءاللہ العزیز آپ کے بقیہ ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے حضرت آپ کی آمد کا اور کلمات کے عطا فرمانے کا بہت بہت شکریہ محزز ناظرین انہی محبت الفت خدمت شریعت طریقت کے خوبصورت پھولوں کو سمیٹنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہا کریں اور اس دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پاک لوگوں کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ